موسیقی موسیقی ہلو دوستو تو یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں بھجات سیٹی 110 ایکس اس والے بائک کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی مائلیج کی بات کرنا ہے تو اس بائک کا جو مائلیج ہے کافی اچھا ہے ایک سو دو کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیج یہاں پہ دیکھنے کے ملتا ہے جیسا کمپنی کلیم کرتی ہے بہت پریکٹیکلی جو مائلیج ملتا ہے وہ اٹی ٹو نائنٹی یا پھر نائنٹی کلومیٹر سے بھی جیادہ کلومیٹرز تک کا مائلیج آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے مل جاتا ہے تو یہ ہے سیٹی 110 ایکس اس کا جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی ہے اور یہاں پہ ہم انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک سو پندرہ سیسی کا سنگل سینلینڈر فور سٹروک انجن مل جاتا ہے اس کے جو میکسیم پاور ہے وہ 8.6 PS کی اور میکسیم طور 9.81 نیوٹن میٹرز کا ہے اس میں آپ کو فور سپیڈ کا گیر باکس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو یہ ہے 90 کلومیٹر پرار کی ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے تو ڈیسینٹ ٹاپ سپیڈ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے باکی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ کا ہے اس کے فیول ٹینک کی بات کریں تو اس میں آپ کو 11 لیٹرز تک کا فیول ٹینک مل جاتا ہے اور میلیج جیسا میں نے بتایا تو کافی اچھا میلے مل جاتا ہے تو فیول ٹینک جو ٹینک رینج ہے وہ بھی کافی اچھا ہے آپ کے دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس بائٹ میں آپ کو صرف ڈرم بریکس ہی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس میں آپ کو ڈس کا کوئی بھی اوپشن نہیں مل جاتا ہے ٹائرز کے یہاں پہ بات کرنے تو آپ کو 2.75 section کا آگے کا ٹائر مل جاتا ہے پیچھے کا ٹائر جو ہے وہ 3 section کا ہے آپ کو باکس ٹائپ کے ٹائر مل جاتا ہے یہ یوروکرپ کے ٹائر ہیں یہ دونوں ٹائر آپ کو ٹیوب ٹائپ ٹائر دیکھنے کے لیے ملیں گے اس میں ٹیوب ٹائر کوئی بھی اوپشن نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا فیول ٹینک اور یہاں پہ ٹینک پیٹ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس میں جو گیرز سارے جو ہے نیچے کی طرف مطلب آپ کو یہاں پہ آگے کی طرف پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور سپیڈ کا گیر باکس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پہ جو ہے گراؤن کلیرنس بھی کافی اچھا ہے around 170 mm گراؤن کلیرنس ہے تو کافی اچھا ہے انجین روڈ کنڈیشن کے ساب سے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو انجین بیش گرد بھی مل جاتا ہے پس یہاں پہ آپ کو لیک گارڈ بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے سسپینشن آپ دیکھیں گے تو فرنٹ میں ٹیلیسکوپی مل جاتا ہے پیچھے سپرنگ انسپرنگ سسپینشن مل جاتا ہے دیکھیں گے آپ سپرنگ کی اندر بھی سپرنگ ہے تو اس ٹاک کا سسپینشن مل جاتا ہے باکی سیت ہائیٹ جو دیکھیں گے تو آپ کو 810 mm کی سیت ہائیٹ ہے تو تھوڑی سی جو ہے آپ کے جو 5859 کی جو ہائیٹ ہے جن کی ان کے لئے کافی آرامت ہے ایک بائک ہے باکی جن کی ہائیٹ 5354 ہے تو تھوڑا بہت انکومفرٹیبل فیل ہو سکتا ہے باکی ایک بار آپ تیسٹوائیٹ جارو لے لیجی کی آپ کے لئے کیسی ہے یہ گاڑی باکی سیٹ کا آپ لیندھ دیکھیں گے تو لیدھ بھی کافی سفیشنٹ ہے اور سیٹ کا جو دیسنگ ہے وہ دیسنگ ہے اگر آپ لنبی ریڈ میں بھی جائیں گے تو بھی آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا یہاں پر جو ہے آپ کو گراب ریل بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور جو مٹ گارڈ ہے اور جو ہیڈ لائٹ ہے یہاں پر جو ہے آپ کو یہ چیز پلاسٹک ملتی ہے باکی اوورال گاڑی کا جو بیلد ہے وہ کافی سٹرونگ ہے کافی زیادہ مجبوط یہ گاڑی ہے اور اس کو آپ آف روڈ سٹی رائیڈ ہائی وی رائیڈ کسی میں بھی آپ چلا سکتے ہیں بہت ہی جو ہے مجبوط گاڑی آپ کو یہاں پر دیکھنے کے مل جاتی ہے بجاج کی طرف سے اور یہاں پر اس کے پرائیس کی بات کرنا ہے تو اس میں آپ کو بیسیکلی دو ویڈینٹس دیکھنے کے لیے ملیں گے کک سٹارٹ ویڈینٹ اس کی پرائیس سکسٹیون تھاؤزند ایک شوروم ہے اور اس کی جو آن روڈ پرائیس پڑتی ہے وہ 80 تہوزند کے خریب پڑتی ہے اور دوسرا جو ویڈینٹ ہے جو کی یہ والا ویڈانٹ ہے یہ اس میں آپ کو کک سٹارٹ بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کی جو پرائیس ہے یہ 66 تہوزند ایک شوروم پونے ہیں اور اراؤنڈ اس کی جو آن روڈ پیٹس پڑھتی ہے وہ 86000 آن روڈ پونے پڑھ جاتی ہے یہاں پر لائٹ کی بات کریں تو ایک بار میں اس کو چلا کر رکھا جاتا ہوں آپ کو تو فرنٹ میں آپ دیکھیں گے اس ٹائپ کی لائٹ مل جاتی ہے اوپر آپ کو LED PRL مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو میٹل کا ایک پروٹیکٹر مل جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے 35 وٹ کا بل مل جاتا ہے اس کے انڈیکیٹرز بھی آپ دیکھیں گے تو ہیلوجن ہی ملتے ہیں یہاں پر اگر ہیلٹ لائٹ جو ہے آپ کو LED مل جاتی تو تھوڑا جσیادہ بےٹر آپ کو نائٹ کا وزیبلیٹی مل جاتا باگے تیل لائٹ آپ دیکھیں گے تو تیل لائٹ بھی اب کو آپ کو بل مل جاتا ہے اور یہاں representative جو ہے انڈیکیٹرز بھی ہالوجن دیکھنے کے لئے مل اسمہ جو ہےے آپ دیکھیں گے تو سارے گارڈ بھی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بگے انڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹائپ کی انڈر ہے اس کا اور یہاں پہ جو ہے آپ کو چین پروٹیکٹر میں مل جاتا ہے جیادہ ڈسٹ ورسٹ بھی اس میں جائے گی نہیں پاکے انسٹومنٹ کلیسٹر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اناللوگ انسٹومنٹ کلیسٹر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اوٹو میٹر سپیڈو میٹر اور جو ہے فیول لیول میٹر یہ سب چیزیں آپ کو اناللوگ دیکھنے کے لئے ملتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہینڈل کو ایک کنیکٹ بھی کیا ہوا ایک میٹل روٹ سے باگی یہاں پہ دیکھیں گے آپ لور دپر اپر دپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے پاس کا بھی بٹن ہے اور یہاں پہ جو ہے انڈکیٹرز آن تن یہاں پہ جو ہے ہیٹ لائٹ اور یہ جو ہے اگنیشن بٹن دیکھنے میں مل جاتا ہے میررز آپ دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ کے ہیں یہ تو گاڑی کا بیلڈ کافی اچھا ہے کافی روبسٹ گاڑی ہے اور آف روڈ پرپس کے لئے گاؤں کے پرپس کے لئے اگر آپ کو کچھ سمان مومن لے جانا ہے اس کے ساب سے کافی زیادہ مجبورت بائک ہے یہ تو یہ ہی سب بجاج سیٹی 110x بائک پر ایک ویڈیو تھا تو میرے دوستوں دوستوں جتنے ہی تینکیو